السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیر و آفیت سے ہوگے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے دوستو سواگت ہے آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل پر دوستو آپ سبی جانتے ہیں کہ شیاب بھائی کا جو سفر ہے وہ روا دوا ہے اور ان کو سفر پر نکلے ہوئے ایک سو چھاسی دن ہو چکے ہیں اسی کے بارے میں میں آپ کو یہ شیاب بھائی کی لیٹنز اپ ڈیٹ بتانے والا ہوں کہ شیاب بھائی کا سفر کتنا رکا ہوا ہے اور شیاب بھائی کہاں رکے ہوئے ہیں اور آگے کہاں تک جانے والے ہیں اور ان کا ریکمنڈیشن لیٹر ملا یا نہیں ملا اس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز میں آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ ہمارے چینل پر بنے رہے ہیں میں آپ کو اس چینل پر شیاب بھائی کی لیٹنز اپ ڈیٹ کے بارے میں بتاؤ گا اور دو ہزار پچیس تک کا شیاب بھائی کا جو سفر ہے اس کے بارے میں نئی نئی جان کر یہ آپ کو بتاتے رہو گا تو آپ جلدی سے ہمارے چینل سے جڑ جائیے تاکہ جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئے گی شیاب بھائی کی میں آپ کو اس چینل پر بتا دو گا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل نوٹیفیکشن کو آن کر لے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ہی طرح کی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو شیاب بھائی کی کرنڈ لوکیشن کے بار میں بتا دیتا ہوں کیونکہ کرنڈ لوکیشن بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ ابھی کے وقت میں بہت سارے فیک نیوز چل رہی ہے کہ شیاب بھائی پاکستان پہنچ چکے ہیں شیاب بھائی باغا بورڈر پہنچ چکے ہیں تو یہ اسی بہت سارے فیک نیوز چل رہی ہے اسی لئے میں آپ کو شیاب بھائی کی کرنڈ لوکیشن پہلے بتا دیتا ہوں تو دوستو شیاب بھائی کے جو کرنڈ لوکیشن بتائی جاری ہے پنجاب کی اور وہ ہے خاصا گاؤ آفیا کیٹس سکول میں جو کہ پچھلے دو ماہزیں وہ وہی رکے ہوئے ہیں تو ان کا جو سفر ہے ریکمینڈیشن لیٹر ہے اس کی وجہ سے رکا ہوا ہے تو ابھی جو فیلال ہے شیاب بھائی کا سفر ماشاءاللہ ابھی شروع ہو جائے گا انہوں نے ساری اپ ڈیٹس بتا دی ہے اور سارا کچھ کلیر کر دیا ہے کہ کچھ ہی دنوں کے اندر ان کا جو سفر ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ سبی لوگوں کی دعا کی درخواست ہے تو اسی لیے آپ سبی لوگ شیاب بھائی کے لیے دعا کریں کہ شیاب بھائی کا جو سفر ہے وہ آسانی سے تیہ ہو اور ان کو کوئی بھی دکت کوئی بھی پریشانی نہ ہو کیونکہ جب شیاب بھائی مقات المکرمہ پہنچے گے تو ہم سبی کے لیے دعا کرے گے اور اگر وہ دعا کرے گے تو ہمارا جو آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کر لے ہم بتا نہیں سکتے تو دوستو آپ شیاب بھائی کے لیے دعا کریں اور دوستو شیاب بھائی کا جو سفر ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے تو دوستو شیاب بھائی کو اپنے گھر سے نکلے ہوئے ایک سو چھاسٹی دن مکمل ہو چکے ہیں تو دوستو میں نے جو کل ویڈیو اپلوڈ کیا تھا تو اس کے حساب سے کچھ سوالات آئے تھے کچھ کمنٹس آئے تھے شیاب بھائی کے ڈیٹس کے تعلق سے شیاب بھائی کے سفر کے تعلق سے کہ شیاب بھائی کا سفر کب سٹارٹ ہونے والا ہے تو دوستو سارے کچھ ڈاؤٹس آپ کے اس ویڈیو میں کلیر کرنے والا ہو تو دوستو بنے رہے ہمارے چینل میں تو دوستو شیاب بھائی کے کرنڈ لوکیشن بتنا اس لئے ضروری ہوتا ہے کیونکہ چینل پر نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں اور شیاب بھائی سے ملنے والے بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں کیونکہ شیاب بھائی کے چاہنے والے بہت ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لئے بہت سارے لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں کوئی حافظ جا رہے ہیں کوئی عالم جا رہے ہیں اور کوئی خاص لوگ جا رہے ہیں تو بہت سارے لوگ ان کے پاس جاتے رہتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے رہتے ہیں تو ملاقات کے وقت تو ان کو اگر کرنڈ لوکیشن صحیح لوکیشن پتا ہوگی تو تب ہی وہاں پر ہو جا پائے گے اگر کوئی غلط انفورمیشن دے دیتا ہے جیسا کہ ابھی کے وقتے میں چل رہے کہ شیاب بھائی کے تعلق سے بہت سارے فیک میں چل رہے ہیں اگر اسی کے حساب سے وہ لوگ ان سے بلاقات کرنے کے لئے وہاں پر چلے گے اور اگر ان کے پاس صحیح لوکیشن نہ رہا ان کا بھی ٹائم خراب ہوگا اور وہ بھی بھٹکتے رہے گے اس کے حساب سے میں میرے سارے ویڈیوز بھی بتاتے رہتا ہوں کہ شیاب بھائی کے پہلے جو کرنڈ لوکیشن ہے اس کے پہلے بتایا جائے تو دوستو ہمارے چینل پر بنے رہے ہمارے چینل میں ایسی جو نیو نیو اپ ڈیٹ ہے وہ بتائی جائے گی تو دوستو بڑھتے ہیں ابھی مین مددے کی طرف اپنی مین خبر کی طرف جو ہمارے ایک یوٹیوبر بھائی ہے جو شیاب بھائی سے ملنے کے لئے گئے تھے مستقیم بھائی اور انہوں نے شیاب بھائی سے پوچھا کہ آپ اپنا کام دل لے جا کر کمپلیٹ کر لیجئے جو بھی ایسیو جو بھی پرابلم آ رہا ہے وہ دل لے جا کر اپنا کام کمپلیٹ کر لیجئے تو شیاب بھائی نے کہا کہ نہیں مجھے وہاں پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرا کام already کمپلیٹ ہو چکا ہے اور جو اپنا ریکمینڈیشن لیٹر ہے وہ بھی مل چکا ہے اور اگر بات کرے ویزے کی تو ویزہ بھی مل چکا ہے بس ڈیٹ کا آناؤنسمنٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں میرا سفر شروع کر دو گا تو دوستو شیاب بھائی نے بتا دیا جب مستقیم بھائی نے کول کیا تو شیاب بھائی نے بتا دیا کہ ابھی کوئی بھی پرابلم نہیں ہے نہ ریکمینڈیشن لیٹر کا اور نہ ہی ویزے کا ان کا جو پرابلم تھا ڈیٹس آناؤنس کا اب ڈیٹس آناؤنس ہوں گی اس کے بعد شیاب بھائی اپنا سفر شروع کر دے گی تو باقی شیاب بھائی کے طرف سے سارے ڈاؤنس تھے سارے جو بھی پریشانے سارے پرابلم تھے وہ سارے ڈاؤنس کلیر ہو چکی ہے کہ شیاب بھائی کے طرف سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے سارے پرابلم دور ہوگے اب بس آپ شیاب بھائی کے لیے دعا کریں کہ شیاب بھائی کا جو سفر ہے وہ آسان ہو اور ان کو جلدی سے ڈیٹ آناؤنس ہو جائے اور وہ جلدی سے اپنا سفر شروع کر دے کیونکہ کیونکہ ہم اگر کوئی دوسری کنٹری میں جاتے ہیں دوسرے ملکے میں جائے گے تو اس کا پرمیشن لیٹر بھی ہمارے پاس ہونا ضروری ہے تب ہی ہم دوسری کنٹری میں ایٹر ہو سکتے ہیں تو دوستو دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ شیاب بھائی کو جو ڈیٹس ہے وہ کب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد بھی شیاب بھائی اپنا سفر سٹارٹ کر دے گی کیونکہ جو وقت ہے بہت کم بچا ہے اگر شیاب بھائی کا وقت ایسے کم ہوتا رہا تو شیاب بھائی کو آگے تھوڑا پرابلم ہوگا چلنے میں کیونکہ شیاب بھائی پہلے سٹارٹ میں جب چلتے تھے تو کبھی آرام بھی کر لے تھے کبھی ایک دن کے لیے آرام کے لیے رک جاتے تھے تو ان کو آرام کے لیے ٹائم بچتا تھا لیکن اگر ابھی وقت کم بچا ہے اگر ڈیٹس آنونس ہونے میں تھوڑا وقت ہو جائے گا پھر شیاب بھائی کو وہ وقت بھی نہیں ملے گا اور پھر جو شیاب بھائی کا جو پیدل سفر ہے وہ سفر کر پائیں گی یا نہیں کر پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ پیدل ہی سفر کرے گے کیونکہ ان کی خواہش ہے اور ان کی ایک سال کے پریکٹس بھی ہے کہ وہ ایک سال پیدل چلے ہے تب ہی وہ چل پا رہے ہیں اور اگر آج ہم چلنے کی کوشش کرے گے تو چار سے پاس کلومیٹر بڑے آسانے سے چلے گے لیکن اس کے بعد ہم تھک جائے گے ہمارے ٹانگیں جواب دے دے گی اور ہم بیٹھ جائے گے لیکن شیاب بھائی کو ایک سال کے پریکٹس ہے اسی لئے وہ چل پا رہے ہیں تو دوستو شیاب بھائی کبھی تیس کلومیٹر چلے ہے کبھی چالیس کلومیٹر پیدل چلے ہے کبھی پیتالیس کلومیٹر پیدل چلے ہے تو دوستو یہ ان کا سفر رہا ہے تو دوستو آپ شیاب بھائی کے لئے دعا کریں کہ جو شیاب بھائی کا جو سفر ہے وہ آسان ہو اور ان کی اللہ تبہتالہ چاروں طرف سے مدد فرمائے اور ان کے جو آنے والے رکاوٹیں پریشانی ہیں وہ اللہ تبہتالہ در فرمائے اور دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا اور آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو گئے ہوں گے تو پھر بھی دوستو اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی ڈاؤٹ آ رہا ہے یا کوئی بھی بات پوچھنے ہے تو کمنٹ بوکس میں جا کر ہمیں ضرور کمنٹ کریں ہم آپ کے کمنٹس کا ضرور ریپلائے کریں گے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اگر آپ ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمیں ایک موٹیویشن ملتا ہے اور ہمارے اندر بھی ویڈیوز بنانے کا جذبہ پیدا ہوگا اور ہم آپ کے لئے ایسی ایش یا بیس ریلیٹڈ نیو لیٹسٹ اپڈیٹ لاتے رہے گے تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ